بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم نبینا محمد خاتم الانبیائی والمرسلین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل تتمل لسانی یفکہو قوم محترم قرآن دوستہب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو آئے آؤ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر چار اس سبق میں خوش آمدی اور مبارک بات کہ آپ اس بہترین کلام کو سیکھنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں آج انشاءاللہ اس لئے بھی مبارک بات کہ ہم سورہ فاتحہ مکمل کریں گے اور ہم نے پچھلی کلاس میں بھی یہ دیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ اور ترابیس ترابیس کا ترجمہ اگر ہم اچھا سیکھ پائیں تو انشاءاللہ ہم قرآن کے نو ہزار سے زائد قرآن میں آنے والے نو ہزار سے زائد الفاظ کا ترجمہ خود کر پائیں گے which is a great great achievement یعنی صرف یہ چار کلاسز one two three four یہ four hours کی کلاسز تو مجھے یقین ہے آپ سب نے بڑی اچھی کی ہیں اگر اس میں کوئی کمی کتا ہی ہے تو میں یہ ریکویس کروں گا اگر ممکن ہو اس کو ضرور دہرائیں ویڈیوز کو ایک دفعہ دیکھ لیں صرف یہ چار کلاسز اور قرآن میں آنے والے نو ہزار الفاظ کا ترجمہ it's a prophetic deal میں یہ کہتا ہوں اگر آپ دنیا بھی ٹرم میں بھی دیکھیں دیکھیں کتنا منافع بخش بات ہے چار اسباب کو اچھا پڑنا صرف چار اور قرآن کے نو ہزار سے زائد قرآن میں آنے والے الفاظ تو ہر جگہ آپ کا تعرف ہو ایسے الفاظ سیکھ جانا تو کیسی پیاری بات نہیں ہے تو آج وہاں ہم جس اگر دعا تھی تو وہاں قرآن پاک کی تلاوت چل رہی تھی پورا پارا تو اتنا مزہ آ رہا تھا توجہ سے آپ کو باتیں سمجھ آ رہی تھی اس میں کیا چل رہا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی جب پڑھا کریں گے توجہ ہوگی اور محبت بڑھے گی اور تعلق بڑھے گا اللہ کے کلام سے تو انشاءاللہ سورہ فاتح آج کمپلیٹ کریں گے آئی ایم بارکر سکس سیون پڑھیں گے گرامر میں ہماری بہنیں کہتی ہیں جی سب مذکر کے پڑھائی جاتے ہیں اسی طرف اشارے کر رہے ہیں ہمارا ذکر ہی نہیں ہے تو جبکہ بڑے شوق سے اور محبت سے اور زیادہ جس بے کے ساتھ یہ شامل ہوتی ہیں تو آج ہم موننس بھی شامل کر لیں گے تو موننس کے اشارے بھی کریں گے اس آج سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے موننس مذکر کل کے نکتہ قلیم سے کنیکٹڈ ہے اس پر بات کریں گے اس ایک گھنٹے میں صرف گیارہ نئے الفاظ تس اور ایک گیارہ جو قرآن میں تین ہزار دو سو اٹھانوے بار امیجن کہ ایک گھنٹے کی انویسپنٹ آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا پروفٹ تو اللہ نہ کرے کہ ہم محروم رہ جائیں ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو اس محبت اور توجہ سے پڑھیں گے اور کل ہماری ایک بہن کہہ رہی تھیں کہ وہ اس کو دہراتی ہیں کہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیتی ہیں لکھتی ہیں سنتی ہیں اور میں پھر آپ سب کو یہ بتا دوں کہ جب آپ ہومورک کا لنک آئے نا آپ کو اگر اس میں کوئی چیز نہیں آ رہی کوئی بات نہیں رکھ چاہیے پی ڈی ایف فائل کھولیے ویڈیو کھولیے سنیے لیکن اس کو ٹھیک کرنے کوشش کیجئے اس سے کانسٹ بھی آ جائے گا آپ کو پریکٹس بھی اچھی ہو جائے گی ہومورک پہ نمبر بھی اچھی آئیں گے قوز پر آپ کو یہ چانس نہیں ملے گا جب قوز آئے گا تو تب نہیں اب آپ یہ کھول کر بھی چیزیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ پندرہ ہزار کی بار کو ہم نے آج عبور کرنا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتح آج مکمل ہونے جا رہی ہے تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اس کو ہم سب غور سے سنیں اس کے الفاظ پر توجہ کریں دیکھیں ہم نے کیا سیکھا کیونکہ سورہ فاتح آم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے تو آج ہم انشاءاللہ یہ جو آخری آیات ہیں دو ان کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے احدن السراط المستقیم اس میں احدن اور السراط اور المستقیم ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے اور اب ہم ان باری باری ہر لفظ کو دیکھیں گے یہ ہے احدی نا نا ٹھیک ہے ٹھیک وہ ایک پیچھے نون کے اوپر زبر آیا تھا نا تو نا ہم نے پڑھا تھا اور اب تو آپ نے اس میں بھی پڑھ لیا ہے زمائر کے اندر بھی جو ہم کر رہے ہیں ہوا ہم کا یکم نا ہمیں تو اب یہ اس طرح سے انشاءاللہ اور احدی اس کے اندر لفظ احدی ہدایت اردو میں بھی مستعمال کرتے ہیں احدی ہدایت دے احدی کیسے بنے انشاءاللہ یہ وی سی کوٹس کے اندر آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کو بڑا مزہ بھی آیا گا جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا تو احدی نا ہدایت دے ہمیں احدی نا ہدایت دے ہمیں تو یہ لفظ آپ نے بڑا مزے کہا ہے احدی نا ہدایت دے ہمیں اور ہدایت دے تو کس طرح سے ہدایت دے تو ہدایت کا لفظ بھی آپ دیکھیں اور خدا قرآن میں استعمال ہوئے تو ہدایت کیا کہ راستہ دکھا اور راستہ چلا صرف ہم ہدایت دیکھ وہ تو ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہوتے باز وقت تو اے اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا دے یعنی تو ہمیں ہدایت کے معاملے میں تیری وہ کل ہم نے کہا تھا نا عبادت کے لئے بھی اللہ سے مدد بانگے ہدایت کا راستہ نظر آجے تو اس پر چلوانے کی اس پر چلنے کے لئے ہمت اور استقامت بھی اللہ سے مانگے تو اللہ رب العزت ہمیں تو یہاں ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ احتنا اور یہ ہدایت ہے کیا قرآن ہدایت ہے اور قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے لئے ہدایت اور حدل للمتقین ہے متقیوں کے لئے ڈرنے والوں کے لئے پرحیزگاری کرنے والوں کے لئے جو اس کی طرف دیکھیں جو اللہ سے مانگیں قرآن ہدایت ہے حادی ہے جب اللہ یہ اتنی بڑی اناؤنسمنٹ قرآن میں کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے تو ہم کیوں ہی دردر مارے مورے پھر رہے ہیں اور دوسرے حادی دونڈ رہے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت کہا ہے تو آئیے اس کی طرف اس سے جڑتے ہیں اس سے ملتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں اس سے جانتے ہیں اور اتنی زبردست ہدایت آپ دنیا کے کسی بہترین شخص سے بھی کوئی مشورہ لینا تو you can't have the assurance کہ یہ آپ کو مشورہ ڈاکٹر ہے تو یہ بالکل صحیح نسخہ بتا رہا ہے اور انجینئر ہے اور آرکیٹیکٹ ہے تو آپ کا گھر بڑا بہترین بنائے گا اس میں جھول ہو سکتا ہے اس میں خرابی ہو سکتی ہے وہ انسانی یہ اللہ کا کلام ہے قرآن ہدایت ہے اس سے ہدایت دی جائے اور ہدایت ہم نے یہاں پہ کیا مانگی کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے السرات تو عربی کلیہ یہاں پہ السرات پڑا جائے گا تو راستہ سرات کیا ہے راستہ اور عام طور پہ لوگوں کو نا پل سرات پل سرات کا سب کو پتہ نا تو وہ پل ہے راستہ پل کا راستہ جو نا اس کو تو وہاں سے دین میں رکھ لیں سرات کس کو کہیں گے ہم راستے کو تو ہمیں راستہ جو ہے نا اے اللہ ہمیں ہدایت دے راستے کی اچھا پھر راستہ کیسا ہو ٹڑا میڑا ہو گول چکر کھا رہا ہو کیسا راستہ ہو کس طرح کھا ہو غلط رف لے کے جائے تو اس کی تعریف کی گئی المستقیم سیدھا راستہ اے اللہ تو ہمیں راستہ دکھا تو ہمیں ایسا راستہ نہ مل جائے کہیں غلط راستے پر نہ ہم چل پڑے ہمیں تو سیدھا راستہ دکھانا بالکل اور ہدایت اللہ کے فضل سے ملتی ہے تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اہدین السرات المستقیم ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے اچھا یہ بتائیں مستقیم کا لفظ سے کچھ اور ذہن میں آتا ہے آپ کے میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر کچھ بتائیں آپ کچھ بتائیں کہ کیا آتا ہے ہاں ماشاءاللہ یہ ہماری سسٹر نے سمرہ یعقوب انہوں نے بڑا پیارا لفظ ہمیں دے دیا یاد کرنے کے لیے سانی کے لیے انہوں نے کہا خط مستقیم ہم نے پڑھا ہوئے ہم نے کیا پڑھا ہوئے خط مستقیم خط مستقیم میٹس میں پڑھتے تھے نا آپ میتھمیٹکس ریاضی کے اندر کہ خط مستقیم سیدھا خط وہ جو سیدھا خط ہے نا خط مستقیم تھا یہاں آگیا ہے سراط المستقیم سیدھا راستہ سیدھا راستہ تو یہ آپ کو یاد رکھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی کہ سیدھا راستہ جنا ہے اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے ہمیں کس کی سیدھے راستے کی ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اس سے اس لفظ کو سراط المستقیم ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے تو بچپن میں خط مستقیم آپ نے بھی ڈراؤ کیا ہوگا جنہوں نے اردو میڈیا میں پڑھا ہوا ہے انگلیش میں تو ظاہر ہے وہ تو چلیں اب یاد رکھ لیں خط مستقیم ہوتا تھا سیدھا خط سیدھی لائن جسے کہتے ہیں سٹریٹ لائن سٹریٹ لائن خط مستقیم ہم اب اس کو یاد رکھ لیں گے سراط المستقیم سیدھا راستہ اور یہ لائن بھی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے اس سے بھی دہن میں رکھی ہے اب ان دونوں کے ساتھ جو علی فلام لگا ہے نا تو علی فلام کا آپ نے پڑھا ہے تو اب یہ یہاں پر جو علی فلام لگا اس سے ایک تو ہمیں السراط اور المستقیم یہ کیا ہیں ماشاءاللہ بیری کٹ رادر ڈاؤن نے فوری بتا دیئے یہ اسم ہے اور یہ خاص اسم ہے کہ علی فلام لگا وہ ان کے ساتھ ہے نا تو ہمیں پتہ ہے علی فلام سے یہ محسوس خاص اسم بن جاتا ہے معارفہ جیسے آپ تو خاص یہ اسم بن گئے تو ایک خاص سیدھا راستہ ہے ہدایت کا راستہ اس کی طرف ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو اب سیدھے راستے کی جو ہدایت ہم نے مانگی اور اللہ سے کہا کہ اس پر چلنے کی توفیق دے تو کچھ اس ساتھ ہمیں مل چکا کہ اللہ کا نعم یہ ہدایت کا پہلا قدم اور یہ اللہ کے فضل سے ہمیں بن مانگے مل گیا تھا کہ اللہ نے ہمیں اب یہاں پر یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے نا ہم نے کورس کے شروع میں کہا تھا کہ ہم مسلمان بائی چینس کی جگہ مسلمان بائی چوائس بننا چاہتے ہیں تو اب اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ کوئی کام کریں زندگی کا نماز پڑھیں اور نماز کے بعد اور کوئی کام کر رہے ہوں گھر میں ہوں آفس میں ہوں اس کلاس میں بیٹھے ہوں یا کسی اور کلاس میں دوستوں سے باتیں بھی کریں تو ہدایت کی ہوں اچھی باتیں اور شیطان جب وسوسے ذہن میں ڈالے تو تو ہدایت دینا یا اللہ اس کے وسوسوں میں نفس جاؤں کہیں دیکھو تو غلط نظر نہ ڈالوں تو اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے کوئی ہر وقت یہ زندگی کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر لمحہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے سواللہ سے ہدایت مانگتی رہنے چاہیے احتنصرات المستقیم اب ہدایت جو ہے یہ کہاں سے ملتی ہے تو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ قرآن کیا ہے حدل الناس تو قرآن پہلا منباؤ ماخص قرآن قرآن کو سمجھ کر پڑھئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ کی حادیث آپ کی کئی باتیں آپ کا طریقہ آپ کی زندگی لہٰذا ہمیں یہ دونوں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کے اقوال اور اور ان کا عصوہ حسنہ تو وہاں سے ہمیں ہدایت ملے گی اور اب ہر نماز میں قرآن پڑھا بھی جاتا ہے تو اللہ نے تو کہا تھا کہ نماز پڑھیں گے سنیں گے ان پر اثر کرے گا انہیں سمجھ آئے گی انہیں ہدایت ملے گی ہم مسئلہ یہ ہمیں تو قرآن ہی نہیں آتا سمجھ نہیں آتی بس ہم تو پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں اور پتہ ہے نہیں کیا پڑھتے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک امرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے جس پہ برادر اجازہ آج بات کر رہے تھے اپنے دل سے ظاہر ہے وہ اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے تو کوشش کیجئے کہ امرجنسی خود پر نافذ کیجئے کہ نہیں سب سے امپورٹنٹ تو یہ کام ہے ذرا ایسے کہ امرجنسی آپ کو سب کو چھوٹ چھڑ کے اس طرف چل پڑھتے ہیں تو سب سے بڑی امرجنسی یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھائے دیکھیں کتنی بڑی محرومی ہوں آپ نے زندگی میں اتنا پڑا آپ یہ بنے وہ بنے کتابوں کے امبار اٹھائے آپ نے اور جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے تھا اور جو زندگی کے ہر معاملے پر ہمیں ہدایت دیتی ہے اس سے ہم نابلد رہے اسے سمجھے ہی نہیں اس کے رٹے لگائے اور اس پر غور نہیں کیا تو اس لیے امرجنسی ہم نافذ کریں کہ نہیں اب انشاءاللہ قرآن پڑھنے کا سلسلہ چلتا رہے گا رکے گا نہیں اور کبھی بھی یہ جو آج کل ایک سلسلہ چل پڑھا ہے کہ ہر بات میں شک قرآن میں شک پورا طبقہ ہے پھلاتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس سے بچیں گے اور اللہ سے ادایت کی دعا کرتے رہیں گے اور یہ اچھی عادت کے طور پر ہم اپنا لیں گے کہ انشاءاللہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کی جائے صحیح راستہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ تو ان میں سیدھے راستے پر ہدایت کے راستے پر رکھنا تو اس آئیہ مبارکہ کو پڑھ لیجئے اہدنا ہمیں دے ہدایت سرات المستقیم سیدھے راستے کی کس کی سیدھے راستے کی سرات راستہ اور مستقیم سیدھا ٹھیک ہو گیا اور علی فلام نے اس کو مخصوص کر دیا تو اب آپس میں پڑھئیے اتنا ہنچا بولیے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑھے الحمدللہ تو ابھی ہم نے لفظ پڑھا ہے اور اگلی سلائیڈ پر اسی سے شروع ہو رہا ہے سرات سرات اللزینہ اچھا اب یہاں سرات کا لفظ آیا نا دیکھیں سرات جو ہے وہ راستہ اور یہ سمیں تو یہ ایسے بھی کچھ چیزیں ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو سرات اللزینہ انا امتالیہیم سرات ابھی ہم نے پڑھا ہے ہم نے پڑھا تھا سرات المستقیم راستہ سیدھا تو یہاں وہی آگیا راستہ اب وہ جو سیدھا راستہ تھا نا اس کو اور ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اچھا سیدھا راستہ کہتے ہیں کس کو ہیں تو وہ کہتے ہیں اس راستے کو اللزینہ اب اللزینہ کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے very امپورٹنٹ برڈ اس لئے میں ذرا اس پر تھوڑا سا آپ کو ایک منٹ لگائیں گے یہ جمع ہے اللزی کا اللزی ہے نا آہ تو بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں اللزینہ کا لفظ ایک ہزار بار یہ جمع کا سیگہ ہے اس کا یہاں کارنر میں کر کے آپ ایک اشارہ بھی کر سکتے ہیں اللزینہ تو ان لوگوں کا وہ لوگ جو اللزینہ 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 ان لوگوں کا وہ لوگ جو اللزی کی جمع ہے یہ اور ایک ہزار سے زائد بار آہ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں قرآن میں کئی رینڈم کھولنے کی اس کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ اللزینہ کا لفظ میں ملتا ہے یا نہیں ملتا تو یہ دیکھیں ابھی رینڈم لی میں نے قرآن پاک پھول ہے آپ کے سامنے سبحان اللزی پندر ماں پا رہا ہے سورہ کاف چل رہی ہے اس کی آیت مبارکہ ہے یہ اکیس اور اس کے درمیان میں آ رہا ہے قول اللزینہ غلبو تو اللزینہ کا یہ لفظ آ گیا ٹھیک ہے جی سو مطلب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے جیسے ہی قرآن کھولا اور یہ الفاظ الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ وہاں نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو مزا آئے گا میں نے اگلس اس پہ صفحہ پلٹا تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے مع اللزینہ ان لوگوں کے ساتھ تو اللزینہ کا لفظ پھر آگے آ رہا ہے ان اللزینہ آمنون وعمل الصالحات تو یوں دیکھیں آپ ایک کی صفحے پر دو دو بار اور تو اللزینہ کا لفظ قرآن میں ایک ہزار سے زائد بار تو اس کے پکا انشاءاللہ یاد رکھیں گے اللزینہ اور مثال یہاں سے رکھ لیں سرات اللزینہ راستہ ان لوگوں کا ٹھیک ہو گیا تو اللزینہ ان لوگوں کا وہ لوگ جو ٹھیک ہو گیا اب کون لوگ وہ جو انعمتا انعمتا یہ انعمتا انعام کیا تونے تا یہ انتا کی طرح تا انعمتا انعام کیا تونے تو اس میں اس لفظ کو یہ اگر آپ دیکھے نا اس کے اندر انعام حلیف نون عائن مین تو یہ عربی میں نعم نون عائن مین نعمت ٹھیک ہے انعام نعمت ارزو میں عام استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا بنجھے گا انعمتا انعام کیا تونے تو کیا کیا سرات اللہ اللہ راستہ ہمیں دکھا ان لوگوں کا انعمتا انعام کیا تونے علیہم یہ جو ہم ہے نا یہ وہی ہے جو کل آپ نے پڑھا ہے ہوا ہم والا اب یہ جڑ کر آیا ہے یہ جڑ کر آیا ہے اور یہ کیسے بنا یہ دیکھیں ایسے یہ تھا علا علا کا مطلب ہوتا ہے پر اور ہم یہ ہم والا اچھا آپ کہیں گے آپ یہ ہم کیسے بن گیا کل ہی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم اس کو ہم ہم دونوں صورتوں میں پڑھیں گے اور یہاں یا کی وجہ سے بھی جو اللہ کا یا ہے بہرحال اس کی وجہ سے بھی زیر ہم آ گیا مطلب وہ یہ ان ان لوگوں کا ان کا ان سب کا تو علیہم ان پر اللہ کی وجہ سے پر بن گیا تو سرات اللہ زینا نعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تونے ان پر یعنی جن پر تونے انعام کیا ان کا راستہ ہے اللہ اب راستے کی تفصیل بتائی جا رہی تو انعام جو ہے نا کن لوگوں پر ہوا اب ظاہر ہے ہم کہیں گے اچھا یہ تفصیل تو بتائی تو انعام ہوا کن پر ہمیں کیسے پتا چلے تو چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے چار ذرا اس طرح کریں میرے ساتھ چار لوگ اور یہ یاد رکھ لینا ہم نے سب سے پہلا طبقہ اللہ رب عزت کا اور تمام کائنات اور مخلوقات سے افضل ترین انبیاء جن پر اللہ کا انعام ہوا اور پھر صدیقین جن پر اللہ کا انعام ہے اور پھر شہداء جن پر اللہ کا انعام ہے اور پھر صالحین جن پر اللہ کا انعام ہے چار طرح کے لوگ انبیاء صدیقین شہداء وسالحین ان پر اللہ کا انعام ہے تو نبی تو ہم نہیں بن سکتے لیکن جو ان کا طریقہ تھا جیسے انہوں نے کام کیے ان کو ہم معلوم کرتے ہیں ان کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس دعا کی سمجھ آئے کہ اچھا یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ راستہ ہے جس کو اپنانے سے اللہ کا انعام ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے لئے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگزامپل چار خاص کام آپ نے کیے اور اللہ کی نعمت کثیرہ جو ہے اس کے اقدار ٹھہرے دل کے عمال ٹھیک کی ہے ایمان اور خلوص نیت اور اللہ سے محبت اور صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور ہر معاملے میں اللہ پر توقل یعنی اللہ پر بروسہ کرنا کہ یہ اللہ ہی اس کو کر سکتا ہے پھر دوسرے کام کیا تھے نماز روزہ زکاة صدقات لوگوں سے اچھے معاملات تو معاشرے کے سارے معاملات پھر یہیں پر نہیں رکے پھر دعوت دینا ساری زندگی اسلام کی دعوت دی تو اچھے کام کی نیکی کی دعوت دین کی دعوت دینا اور پھر تذکیہ نفس کیا گیا پاکی لوگوں کے عقیدے عمال اخلاق درست کیے معاشرے میں سے غلط چیزوں کو نکالا گیا اچھے چیزوں کو رائچ کیا گیا نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور پھر یہ صرف ایک فرد کیلئے نہیں خاندان معاشرہ ہر جگہ اور اس اسی طرح کی ایک ریاست کا قیام تو ایک فرد سے لے کے ریاست کے قیام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے انعامات کے حقیقت ٹھہرے تو ہمیں ان چیزوں پر انعام پانے کے لیے ایمان لانا عمل کرنا دعوت دینا اچھی عادتوں کو بڑھانا اپنانا نیکی کے کام کرنا اور برائی سے رکنا اور رکنا تو انشاءاللہ یہاں سے ہم ایک اچھی بات یہ سیکھی کہ سرات اللذینہ نعمتا جن لوگوں پر انعام کیا جائے کیوں نہ ہم بھی ان کی طرح کام کریں ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کے طریقے پر چلیں تو اچھی عادت سیکھئے یہاں سے ہمیشہ اچھے لوگوں کو ان سے متاثر ہو اچھے لوگوں کو دین والے لوگوں سے ان کے طریقے پر چلیے ان کے بارے میں پڑھئے ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کیجئے کہ ہاں یہ اچھا کام کر رہا ہے مجھے ایسا کام کرنا یہ عام آج کل دنیاوی عجیب سے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں کسی نے کوئی سپورٹس والے کو کسی نے کسی کو کسی نے کس کو تو آپ نے دیکھنا تو یہ ہے کہ آخرت میں آپ کی بہتری قسم پر ہیں اور ان کے عمل کی طرح عمل کرنے کی کوشش کرنا تو اس لیے سرات اللہزینہ انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے علیہم ان پر ٹھیک ہو گیا سو عیسائیہ کو پڑھ لیجئے تو ہم نے اس سے گیارویں عادت بھی سیکھ لیے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اتنا انچہ ضرور پڑھئیے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑھے الحمدللہ اچھا جی ہے اب اس کا اگلہ ٹھکرا غیر المغدوبی تو غیر کا مطلب دو معنی ہوتے ہیں یہاں جو معنی استعمال ہوا ہے غیر کا وہ ہے نہیں نہیں یا نہ اور غیر کا ایک معنی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسی کورس میں آگے چل کے تو یہاں پر غیر نہ یا نہیں کے معنی میں ون فورٹی سیون ٹائم آیا قرآن میں غیر غیر المغدوبی نہ کے ان کا راستہ نہ کے اب پہلے تو کہا گیا نا کہ راستہ دکھا دے اور ہمیں کن کا راستہ جن پر تیرا انام ہوا اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اچھا ان کا تو دکھا دے اور کس سے کن کا نا غیر المغدوبی ان کا نہیں جن پر مغدوب ہوا غدب کیا گیا اب اس لفظ کو اگر یاد رکھنا ہے تو آپ یاد رکھیں مظلوم کس کو یاد رکھیں مظلوم 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 کون ہے جس پر بتائیں مظلوم کون ہوتا ہے کون بتائے گا آپ میں سے ظالم اور مظلوم میں کیا فرق ہے جی ہاں مظلوم وہ ہوتا ہے جس پر ظلم کیا جائے جس پر ظلم کیا جائے تو مغدوب اسی وزن پر آپ کو یاد رکھنے کی آسانی کے لیے تو مغدوب جس پر غضب کیا گیا جس پر کیا گیا غضب کیا گیا تو جن پر ہے اللہ تیرا غضب ہوا نا ان کا راستہ نہیں علیہم اسی طرح ہے جیسے اب نے پہلے دیکھا تو سراط اللذینہ نعمت علیہم اب کیا ہے غیر المغدوبی علیہم غضب کیا گیا ان پر علیہم ان پر ٹھیک ہے جی تو غیر المغدوبی علیہم جن پر غضب کیا گیا ان کا راستہ نہیں ولبدالین اور نہ ہی ان کا جو ولبدالین گمرا ہوئے کیا ہوئے گمرا ہوئے نہ تو غضب کیے گاؤں کا راستہ اور نہ گمرا اور بٹک جانے والوں کا راستہ اب اس کو دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ ولا اور نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کیا آئے تھا غائر نہیں اور اس کے علاوہ اس معنی میں مغدوب جس پر غضب کیا گیا اور علیہم اسی طرح ٹکریس کے اور یہاں پر وا اور لا اور نا لا کا مطلب ہوتا ہے نا یہ بھی ہوتا ہے نا ٹھیک ہو گیا پیچھے غائر کا مطلب بھی ہم نے نا پڑھا یہاں لا کا مطلب بھی نا تو لا اور نا کس کا دوالین یہ کہاں سے نکلا ہے یہ نکلا ہے دوال سے گمراہ ہونے والا اور اردو میں لفظیں زلالت 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 ہوتی ہے نا کہ زلالت ہو رہی ہے زلت ہو رہی ہے اس سنس میں یہاں سے اس کو یاد رکھ لیجئے کہ گمراہ ہونے والا یہ دوال سے کیسے بنے بلا دو پیش ہوتی تو دالون بنتا یہ دالن دالین سے دالن سے دالین جو گمراہ ہوئے ٹھیک ہو گیا تو آئیے جس کو دیکھ لیتے ہیں اب مغدوب اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا وہ کون لوگ تھے یہ ذرا تعریف دیکھیں مغدوب ایسے لوگ تھے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے انہیں پتا تھا کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے لیکن عمل نہیں کرنا پتا ہے سارا علم ہے اب یہ اور اللہ کا ان پر غضب ہوا اللہ نے اس بات پرکا اب اللہ کسی سے نراز ہو جائے عام دنیا میں ہم سے ماں باپ نراز ہو جائیں آفیس میں بوس نراز ہو جائے تو ٹینشن شروع ہو جاتی نا جس سے سب کا بوس حاکموں کا حاکم نراز ہو جائے تو اس کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہوگی اور دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اس لیے جانتے بھی ہوں اور عمل نہ کریں یہ یہ آپ نے یاد عمل نہیں کرتے تھے ہم کیا کہتے ہیں ہم بھی یوں نو کہ ہم چاہتے کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنے چاہتے ہیں ان کی طرح بات کرنے کپڑے پہننے چلنے آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب یہ سیٹ کریں تو کئی مغدوب کے پیچھے تو نہیں آپ چل رہے ہیں جن پر غضب کیا گیا جن کے اپنی لائم ٹھیک نہیں ہے ہاں تو چلتے ہوئے یہ ضرور دیکھ لیجئے گا اپنے آئیڈیلز بناتے ہوئے کہ جس کو میں آئیڈیل بنا رہا ہوں کیا وہ قرآن و سنت پر چلتا ہے یا کسی اور چیز پر اور دعالین اچھا یہ جو دوسری کیٹیگری ہے یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے مغدوب کا اور دعالین کا پہلی کیٹیگری تو وہ ہے جو جانتے ہیں پر عمل نہیں کرنا اور دعالین کون ہے جانتے نہیں انہیں نہیں پتا اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ چھوڑے بس ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں میرا طریقہ ٹھیک ہے کوئی ہے ہی نہیں زندگی میں پرواہی نہیں ہے دنیا میں کیوں آئے تھے زندگی کا مقصد کیا ہے بس وقت گزرنا چاہیے بس جو جہاں سے آئے پکڑ لو بس میں ہی میں ہوں تو نہ صحیح علم حاصل کرنے کی کوئی فکر اور نہ اس کے لیے وقت نکالا قرآن ہے ہوگا جی بس ٹھیک ہے تو نہیں اللہ رب العزت نے اس زندگی میں بھیجا ہے اس کا برپور فائدہ اٹھائیے زندگی کے سب معاملات میں سب اچھے معاملات میں برپور طریقے سے اپنے خاندان سے محبت کیجئے برپور طریقے سے جی جی رہیے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے اور برپور طریقے سے علم حاصل کیجئے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اور دعالین کی طرح نہیں کہ نہیں پتہ کوئی بات نہیں جانو ہی نہ آج کل ایک کوئی بن گیا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں بس بس اتنا کاملہ میں اتنا بہتر ہے تو ایسا نہیں کریں قرآن ہمارے پاس ہے ہمارے گھروں میں ہر مسلمان کے گھر میں میں تو آج تک کوئی مسلمان ایسا گھر نہیں دیکھا گئے اور قرآن مانگیں قرآن نہ ملے لیکن دوسری طرف پوچھیں کتنے لوگوں کو اس کے مانا آتے ہیں کبھی اس طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کیا وقت ہی نہیں دیا تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے امرجنسی کی بات ہے میں اور آپ سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لئے قرآن کو سیکھنا آسان کر دے اور اللہ نے اس کو آسان کیا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ولی قدیہ سنال قرآن علی الزکر یہ آسان ہے اس کے لئے پلان بنائیے وقت نکال لیے جتنا وقت آپ نے سکولوں کالجوں اور چیزوں پر دیا ہے آپ تھوڑا سا وقت قرآن کو دیجئے میں نے کہا تو اس کا ٹیم پرسنٹ دیجئے انشاءاللہ تو آپ اس کتاب کو جانیں گے اللہ کے کلام کو سمجھیں گے اور اس کے فوائد سے مستفید ہوں گے تو آئیے ہم اللہ سے صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے صحیح بات پتا ہو تو الحمدللہ نہ پتا ہو تو اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور یہاں سے یہ جو برے نمونے تھے نا مغدوب اور دعالین پہلے ہم نے کہا جن پر انعام ہوا تو ہمیں اچھی عادت اپنائیں ہم بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کریں اور جو مغدوب اور دعالین ہوئے تو مجھے ذرا فوری جواب دے آپ سب کیا آپ ویسا بننا چاہتے ہیں ہاں جن پر اللہ کا غضب ہو اور جراہ اس سے بھٹک جائیں تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بننا چاہتا لہٰذا ایسے نمونوں سے دور بھاگیں اور اللہ ہمیں ان کی پیروی سے بچائے اللہ ہمیں صرف اور صرف اچھے لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ماشاء اللہ یہ نو جو ہے نا یہ ہمیشہ اب ہمارے ذہنوں میں ہمیں یاد کروائیں گا کہ بروں سے دور بھاگیں اور اچھوں کے قریب جانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جیو والا دعالین اور نا جو گمراہ ہوئے ہیں سو اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے الحمدللہ تو سورہ فاتحہ ہماری مکمل ہوئی سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی آدھی میری ہے اللہ کہتا ہے آدھی میرے بندے کی ہے میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اور ذرا اس پر خور کیجئے گا ذرا اور نماز میں پڑھتے ہوئے ذرا اس پر خیال کیجئے گا جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ حدیث کے الفاظ ہیں حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی حمیدنی عبدی تعریف کی میری میرے بندے نے اور آپ کے موں سے نکلتا ہے الرحمن الرحیم اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اللہ فرما رہا ہوتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی اور آپ کے موں سے نکلا مالک یوم الدین اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی کی تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ خاص بات ہے اور آپ باقی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا آپ نے ہدایت مانگی تھی انعام والوں کا راستہ مانگا تھا تو اللہ کہتا ہے ہاں اسے ضرور ملے گا انشاءاللہ تو جب آپ اس تصور کے ساتھ اور اس ان آیات کو جانتے ہوئے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ عالمین کا رب ہے اس کی وسطوں کا اندازہ کرتے ہوئے تو پھر انشاءاللہ اور آپ یہ اپنے تصور میں لائیں کہ آپ کے موں سے یہ الفاظ نکلے اور اللہ رب العزت نے کائنات کا وہ مالک وہ کہہ رہے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں تو میں یقین اللہ کے نبی نے چکے یہ فرمایا حمدنی عبدی آپ کے الفاظ کا آپ کو جواب یہ گیا تو اپنے مقام کا بھی اندازہ کی گئے اپنی اہمیت کو جانیے اور اللہ کو شکر ادا کی گئے کہ اللہ تو کتنا کریم ہے کہ مجھ جیسے ناچیس کے موں سے نکلا الحمدللہ رب العالمین اور جواب آیا حمدنی عبدی اللہ نے کہا میرے بندے نے آپ کو اونرشپ ملی اور اللہ نے کہا کہ اس نے میری سنا کی تو اس سے ہمیں زیادہ کیا چاہیے کہ اللہ کے ہاں آپ کا ذکر ہوا تو الحمدللہ یہ یاد رکھیے اللہ نے آپ کو چنا ہے یہ چیزیں سیکھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے اس انتخاب کو کبھی مت بھولیے اس سے دوری مت اختیار کیجئے پکی نیت اور ارادہ کرلیں انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم اس قرآن سیکھنے کے سلسلے کو جب شروع ہو گیا ہے یہ تا عمر جاری رہے گا تو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں ربی زدنی علمہ سو اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آپ کو میں کہتا رہتا ہوں یہ سب چیزیں کہ تو ایک تھوڑا سا کہ آپ آپ نے اس سیکھا تھا نا کہ ہر انداز کے لیے آپ کے نماغ کا ایک حصہ استعمال کرے ہیں تو آپ اس پورا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کا ایک اپنا انداز بیت ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو یہ اپنے طریقے سے چیز یاد رہتی ہے تو یہ جو میں آپ کو بعض وقت ٹپس دیتا ہوں تو یہ ہمیں لرنرز نے بتائی کسی نے بتایا میں ایسے کرتا ہوں میں نے ایسے سیکھا ہے میں یوں کرتی ہوں تو آپ بھی دیکھیں آپ کا یونیک سٹائل کیا ہے آپ کس طرح بہتر سیکھتے ہیں آپ کو کیسے چیزیں یاد رہتی ہیں آپ لکھ کر آپ کمرے میں لکھتے لگا دیتے ہیں آپ نے بورڈ رکھا ہوا ہے اس سے مارکر سے لکھ لیتے ہیں آپ پیپر پر نوٹ کرتے ہیں آپ دوبارہ سنتے ہیں آپ میسیج کرتے ہیں خود کو آپ دوسروں کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں تو اپنا جو یونیک انداز ہے نا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیکھتے جائیے انشاءاللہ آپ بترین سیکھیں گے آہ اتزاکاللہ براظر عبدالحی فور ریمائنڈنگ می افتر ٹائم انشاءاللہ آہ جی یہاں پر ہمارا آج ہم سوالات نہیں لے پائیں گے آہ یہ ہماری سسٹر آپ نے بتا دیا اس کا جواب تو میرا خیال ہے that's fine آہ اس سوال کا جواب آپ بتا چکی ہیں جب آپ chat box میں جواب دے دیں تو اچھا ہمارے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے اور ہم سبق کو continue کر سکتے ہیں تو آپ سانس رود لے لیں اور جو بھی صرف ایک جی اعوذ باللہ من الشریفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ محترم قرآن دوست احباب آپ کو پتا ہے کہ سبق کے دوسرے حصے میں ہم مزے مزے کے اشارے کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں تو الحمدللہ آج بھی نیا کونسپٹ جو ہے وہ آہ ہم ذرا ادھر والا ہاتھ بجھے نا دائیں ہاتھ سے مزکر کی بہت باتیں کی آئی ذرا بائیں ہاتھ سے مونس کی باتیں مونس کی جمع بنانا ان کونسپٹ کو سیکھیں گے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو آپ کو یاد ہے ہم کہتے ہیں سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے ٹھیک ہے جی تو ہم اپنی آہ ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یہ ٹیبل آپ سب کا بہت اچھا ہے اس کی پریکٹس رکھیں یہ بیس ٹیبل یا نا ہوا وہ ہم وہ سب آنتا آنا میں اچھا جب کبھی بھی کوئی بھی ٹیبل دور آ رہا ہوں میں کروا رہا ہوں کوئی پارٹسپنٹ کروا رہا ہے کوئی ایکیوٹی کروا رہا ہے آپ ساتھ ساتھ شروع ہو جائیں ہاتھ لائیں انتم آپ سب نحن ہم سب انشاءاللہ یہ پریکٹس اتنی ہو جائے کہ رٹے کے بغیر آپ کو پکا یاد ہو جائے اور الفاظ کی تین ہی قسمیں ہوتی ہیں یا وہ اسم ہوتے ہیں یا وہ فیل ہوتے ہیں یا وہ حرف ہوتے ہیں تو اسم ہم نے پڑھا ابھی تک اور اس کی تعریف کیا یا کسی کا نام ہوتا ہے یا کوئی صفت ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں اور نشانیاں بھی وہی پہلے ہم نے پڑھی تھی ہیں الفلام دو پیش دو زبر دو زیر جمع بنانے کے لیے واو نون یا نون اور الفتے تو آج الفتے کا استعمال بھی آپ سیکھ جائیں گے کہاں لگتی ہے اچھا یہ اسم آپ کو یاد رہے کلاس میں ہم نے دیکھے تھے مسلم مومن صالح کافر مشرق منافق آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں المسلم المومن الصالح القافر المشرق المنافق ٹھیک ہے یہاں پڑھ سکتے ہیں مسلمن مؤمنن صالحن کافرن مشرق منافقن مطلب ان سب طریقوں سے ہمیں سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کا یہ والا طریقہ یہ دیکھیں بار بار چیزیں دورائی بھی جا رہی ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو یاد آجے کنفرم ہو جی پکا آجے یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے سکھنے کا مختلف طریقوں سے ہاں اس کو دورائیں آہ مختلف ذریعوں سے کہ وہ یہاں پر پکا آجے پھر ہمیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہم نے سیکھا تھا جمع سالم کیسے بنتی ہے پورا مسلم اور آیا اور واعنون لگا تو مسلمون پورا مسلم یعنون لگا مسلمین پورے پورا لفظ جمع سالم اس لیے اس کو سالم سالم پورا ہے نا جیسے سالم بکرا لوگ سالم مرگا کھا جاتے ہیں سالم بکرا کھا جاتے ہیں تو شاید اس مثال سے آپ کو آسانی ہو یاد رکھنے میں جمع سالم کیا جس میں پورا لفظ جو حقیقی لفظ تھا وہ پورا آ گیا اور واعنون یعنون کا اضافہ ہوا ٹھیک ہے پھر ہم نے کل ایک بڑی مزے کی چیز سیکھی جس کی آج بردر اجاز آپ سب کو پریکٹس کرو رہے تھے اور واقعہ تھی اب یہ زمائر possessive کیس میں آگے اس کا ہم ان سب کا کا آپ کا یہ میرا کم آپ سب کا اور نا ہمارا تو ہم نے کہا اہ دینا یاد ہے نا آج آج ہم نے پڑھا بھی ہے اہ دینا ہدایت دے ہمیں نا ہمارا ہمارے لیے تو اس کے لیے یہ یہ بھی ٹیبل ہم نے کر لیا تو پھر ہم نے اس کو جوڑا تھا کس کے ساتھ اسم کے ساتھ ربو ہو ربو ہم ربو ہو اب یہ خود ترجمہ آپ کو آنا چاہیے ربو ہو ہو اس کا تھا تو ربو ہو اس کا رب ربو ہم ان سب کا رب یہ جمع ہو گئی ہاتھ کے اشارے سے سمجھ آ گیا ربو کا آپ آپ کا رب ربی میرا رب ربوکم آپ سب کا رب اور ربونا ہمارا رب ٹھیک ہے جی ربونا اب دیکھیں یہ ٹیبل اگر آپ کو ہاتھوں کی اچھا سا یاد ہو گیا نائن ہنڈڈ فیفٹی ٹائمز ان قرآن ہے نا مزے کی چیز اور دعائیں بہت سی دعاؤں میں ربونا ربی تو آتا ہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور فوری پتہ چڑھا کرے گا اچھا ربی میرا رب میرا اپنا رب ذاتی رب ربونا ہم سب کا رب تو ایک محبت کے جذبات بھی پیدا ہو جائیں گے تو یہ تو باتیں ہم الحمدللہ سی چکے پہلے آج کے ثبت میں ہم کیا کریں گے مذکر سے مونس اور پھر مونس کی جمعہ بہت آسان ہے ویری ایزی کوئی مشکلی نہیں ہے دیکھیں پہلے تو یہ ایک انگلی کا اشارہ میں نے اس طرف کیا تھا سیدھا بات آپ سب کو یاد ہے کس کے لیے اُلٹا ہاتھ کس کے لیے بولیں متائیں مجھے اُلٹا ہاتھ جی فیمل کے لیے مونس کے لیے فیمنین جنڈر کے لیے گوڑ ہو گیا اور اب چونکہ میں ایک انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں تو ایک انگلی سے کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہی میں سنگلر کے لیے استعمال کر رہا ہوں ہاں جی بلکل سے ماشاءالہ لوگوں نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ اچھا یہ تو ہیا کا لفظ ہیا وہ تھا ہوا یہاں ہیا ہوا وہ ایک مرد غائب اور یہاں ہو گیا ہیا وہ ایک عورت مونس بیسیکلی وہ ایک عورت یہ مونس غائب ہیا ہیا کو اب ہم یاد رکھیں گے ٹھیک ہو گیا الٹے ہاتھ سے ایک انگلی کا اشارہ ہیا جب بھی میں کہوں ہیا آپ سمجھیں کہ اچھا مونس کا اشارہ اس طرف کیا گیا وہ ایک عورت مونس واحد ہیا کے لیے آگیا اچھا اب مذکر سے مونس کیسے بنتی ہے یہاں تھا مسلمن دو پیش لگے وہ تھے تو مسلمہ مسلمہ تن گولتا اور دو پیش مسلمہ تن آپ کو یاد ہے نا اسم کی نشانی گولتا بھی ہے ہاں ایک نشانی لیکن ہمیشہ نہیں بازو قطعہ مسکور تو گولتا آپ نے آہ یاد رکھنی گولتا مونس کے لیے ٹھیک ہے اسم تو ہمیشہ مونس کے لیے زیادہ تر گولتا ابھی یہی ذہن میں رکھ لیں گے اچھا گولتا یہ تو مونس ہے جہاں کہ یہ بدلے گا رول ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے مسلمہ مونس ہو گئی مومن سے وہی مومن پورے کا پورا گولتا لگی مؤمنہ یہ مؤمنہ تن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مؤمنہ عربی قائد کے حساب سے گولتا پر جب سائلنٹ کرے رک جائیں آخری عرکت گرائیں تو وہاں میں بدل جاتی ہے صالح سے صالحہ کافر کافرہ مشرق سے مشرقہ ٹھیک ہو گیا تو اب یہ اگر مذکر تھا تو ظاہر ہے ہم کیا کہتے ہم کیا کہتے ہوا مسلم ہم کیا کہتے ہوا مسلم اب اگر مونس کا ذکر کرنا تو کیسے کریں گے ہیا مسلمہ کیا کہیں گے ہیا مسلمہ تو یہ جو ہے نا ہمارا ٹیبل کون کروائے گا آپ میں سے بتائیں جی سسٹر فائزہ ندیم ہے جی سسٹر کروائی ہے آپ کے ٹیبل السلام علیکم ماریکم السلام ورحمت اللہ ہوا مسلمن ہیا مسلماتن ہوا مؤمنون ہیا مؤمناتن ہوا سوالحن ہیا سوالحاتن ہوا سابرن ہیا سوابراتن ہوا شاکرن ہیا شاکراتن ماشاءاللہ یہ بلکل ٹھیک پڑھائے انہوں نے اور آسانی کے لیے آپ ہوا مسلم ہیا مسلمہ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طریقے بلکل ٹھیک ہیں جیسے آسانی لگے اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیجئے تو آئیے اب یہ تو تھا نا آ جیسے ہوا تھا آ اور یہ تھا ہیا اور ہم نے possessive case بھی پڑھا ہے ہوا کا کیا ہے ہوا ہوا کا کیا ہے ہوا تو ہیا کا possessive case ہے ہا کیا ہے ہا یعنی ہوا تھا نا اس کا تو ہم چونکہ ادھر سے کرتے تھے تو آپ کو پتہ یہ اس کا کون ہے کسی مرد کا کسی ایک مرد کا اس کی بات ہو رہی ہے اس کا possessive case تو ہیا سے بنے ہا تو ہا کیا ہوگا اس عورت کا اس مونس کیا مونس کا possessive case ٹھیک ہو گیا تو آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے عام فہم مثال سب سے آسان مثال اور پچھلے کورسز میں بعض لوگ کہتے تھے جی کہ آج کے بعد سے تمہیں پکہ یہ بات بھی پتا چل گی کہ اچھا ہم عام طور پر بولتے ہیں ہم سب جب بھی ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو ہم یہ ہا یہ دیکھیں یہ ہے ہا ہیہ سے ہا اللہ راضی ہوا اس کے ساتھ اس ایک عورت کے ساتھ ٹھیک ہے اور ابو بکر حضرت ابو بکر کون ہے رضی اللہ عنہ اللہ جس کے ساتھ راضی وہ ایک مرد تھا نا عنہ اس کے ساتھ اس سے ٹھیک ہو گیا یہاں سے اس مثال تھی کبھی بھی نہیں بھولے گا آپ کو انشاءاللہ ہو اور ہا کا فرق ہو ہا ہو اس کا کیا اس عورت کا مونس کے لیے ہا انہا تو ہوا سے ہا ہو بنا تھا ہیا سے ہا بن گیا پوزر سیف کیس ٹھیک ہے یہ بات سانسی مثال ہے یہ دو چھوٹے سے کانسپٹ ہیں جو آج کی کلاس میں ہیں یہ چونکہ بہت ہی عام استعمال ہے آپ کسی بھی صحابی صحابیہ کا نام لیتے ہیں ایک تو آج سے یہ کلیریٹی انشاءاللہ ہو جانے چاہیے آپ کو یہ کنفیوزن نہیں ہوا کرے گی کہ اچھا ہم کیوں کہتے ہیں یہ انہو یا انہا یہ فرق اگر آپ زیادہ کا نام لیں بعض اوقات اپنے سنا ہوگا آپ نے کہا حضرت ابو بکر و حضرت و عمر و علی و عثمان رضی اللہ عنہم اللہ رضی ہوا ان سب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سب کے ساتھ تو یہ اسی انہو سے انہم بن جاتا ہے ہو سے ہم ان سب کے ساتھ تو ہو سے ہا ٹھیک ہے موننس کے ساتھ تو آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا مزا آ رہا ہوگا یہ کانسٹس آم بولتے ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی اب الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے تو دیکھیں اسی طرح ہم نے کہا تھا نا ربو ہو اس کا رب ربو ہم یہ سارا ٹیبل کیا تھا تو جیسے ہم نے ربو ہو بنایا آپ اس طرح بنا سکتے ہیں ربو ہا یہ کس کا رب ہے ربو ہا موننس کا عورت کا رب دین ہو ہا موننس کا عورت کا دین کتاب ہو ہا موننس کی عورت کی کتاب ہے نا تو آپ دیکھیں کتا آپ کو کلیریٹی یہاں سے ہوگی کہ اچھا یہاں مذکر کی تھی یہاں موننس کا ہا استعمال ہو رہا ہے ہا اور یہاں ہے ہو ٹھیک ہے کوئی بھی صحابی کا نام لیا آپ نے کیا کہا رضی اللہ عنہ خالد بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور صحابیہ کا نام لیا تو آپ نے کیا کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین کا نام لیا تو آپ نے یہ کہا تو اس طرح سے آپ کو یہ انشاءاللہ ڈیفرنسیشن میں آسانی ہوا کرے گی تو آئیے یہ ٹیبل تاکہ اور ہماری پریکٹس ٹوڈی سے اچھی کر لینا تو پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی تو کون کروانا چاہے گا آہ سسٹر سمرہ نے کروایا برادر خلیل ہے محمد خلیل ان سے کرواتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم ربہ ربہ دینہ دینہ کتابہ کتابہ رسولہ اسمہ 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 اچھا اب آپ ہی مجھے یہ بتائیں اسمہ کا آپ کے خیل میں کیا مطلب ہے اسم اچھا اسم کا مانا آپ کو یاد ہے میں شروع میں پڑھا تھا اس میں بھی اسم اسم نام کو کہتے ہیں اسما اس کی جماعتی تو ہو کا بھی آپ کو پتا ہے تو اب بتائیں کیا بن جائے اسم ہو اسمہ عورت کا نام عورت کا نام اسم ہو ہو لگا ہو مرد کا نام اه ماشا اللہ مرد اور اشارہ بھی دیکھیں نا آپ خود بھی انگلی کا اشارہ کریں آپ کی انگلی بھی آپ کو بتائیں یہ اس مرد کا نام یہ وہ مرد ہے ٹھیک ہے ویسے تو اس کا نام ہے لیکن اس میں شامل ہمیں پتا ہے کہ اس مرد کی بات ہو رہی ہے مذکر کی بات ہو رہی ہے اور اسمو ہا یہ کیا ہوگا بتایا عورت کا نام اب یہ ہے عورت کا نام تو جتنے ہاں والے سیگے ہیں یہ موننس کے لیے عورت کے لیے ٹھیک ہے سیسٹر سائمہ عبدالوحید آپ بھی ہمیں ایک دفعہ ربوہ ربوہ دینوہ کتابوہ رسولوہ رسولوہ اسموہ اسموہ آپ مجھے رسولوہ کا بتائیں کیا مانا ہوگا اس مرد کا رسول اور رسولوہ اس عورت کا رسول پیری گوڈ سو یہ آج کی ہم نے موننس میں ترقی کی اور ہم آگے چلیں تو آئیے اس میں ہم عربی بول چال میں کیسے کہیں گے جیسے ہم نے کہا تھا نا من ربوہ تو جواب میں کیا آیا تھا ربوہ اللہ من ربوہ اور من ربو کا اس میں آپ نے کہا تھا ربی اللہ اب ہم یہاں سے پوچھیں گے من ربوہ اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کون جواب دیتا ہے یہ چیلنج ہے یہ چیلنج ہے یہاں مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگ کیسا سیکھ رہے ہیں اپنا بھی پتا چلے گا کہ ہم صحیح پڑھا رہے ہیں کہ نہیں تو ہم سسرا آئیشہ نے کیا آتھ کھڑا کیا اور سسرا آئیشہ پہلے ٹرائے کر کے بتائیں کیا آئے گا اسلام علیکم باریکم سلام علیکم بیری گوڈ سسٹر نزد آپ بتائیں سسٹر نزد کو انمیوٹ کیا گیا انمیوٹ کر لیں اپنے فان کے اوپر سے یہ جاں جس ڈیوائز پہ رہے ہیں آپ اچھا یہ وہ نہیں کر پا رہی ہیں محمد نہیں میں ان کو انمیوٹ کیا گیا آپ فرمائیے کہاں گئے انہیں سب اچھا انفینکس نوٹ سیون چلے آپ بتائیے عواز کٹ کی اچھا چلیں انیویز لیکن جواب کیا دیں گی جواب بتائیے نا اس کا جواب کیا دیں گی من ربوحا یہ سوال ہے من ربوحا اس عورت کا رب کون ہے اس عورت کا رب کون ہے عربی میں جواب دینا نا یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں ترجمہ یہ اللہ ربوحا مری گوڈ یہ بات زبردست آپ ربوحا اللہ یا اللہ ربوحا تو ماشاءاللہ دونوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو یہ بات میں اس چارہ تک کہ ہم سب سمجھ جائیں اب اس طرف ہم نے کہا تو اسی طرح اس کا جواب بھی ربوحا اللہ اب جوڑ کے اگر پڑیں میں آسانی کے لیے توڑ کر پڑتا ہوں آپ کو آسانی ہوں ربوحا اللہ تب بھی ٹھیک ہے اللہ ربوحا تب بھی ٹھیک ہے تو اگر ہم کہیں ما دینوحا کل ہم نے پڑھا تھا ما دینوہو یاد ہے نا آپ کو تو جواب کے آیا تھا دینوہو اسلام یا دینوہو الاسلام جوڑ دیں تو تو اب دینوہا آیا ہے تو جواب کے دیں گے دینوحا الاسلام یا دینوحا الاسلام ٹھیک ہو گیا ما کتابوہا تو کیا جواب دیں گے کتابوہو القرآن اگر میں کہتا ما کتابوہو تو کتابوہو القرآن یہاں ہو گیا کتابوہو القرآن من رسولوہا تو رسولوہل رسولوہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو ما اسموہا ہم ہم اسے کہہ رہے ہیں ما اسموہا تو اب جو بھی اس کا نام ہے وہ بھی کہا جا سکتا ہے اسموہا خدیجہ اسموہا فاطمہ اسموہا زینب ٹھیک ہو گیا جی تو یہ تو ہو گیا تھا ہمارا بول چل اور ایک اور دیکھیں جمع مونس کیسے بنتی ہے بہت آسان مسلمہ کی جو گولتا ہے نا گولتا اگر ہم اس کو ہٹائیں اور الفتہ لگائیں تو بس جمع بن گئی اور اسم کی نشانیوں میں آپ نے پڑھا ہوئے الفتہ بھی اسم کی ایک نشانی ہے تو یہ دیکھیں یعنی اسم تھا مسلمہ اس کی جمع بھی اسم ہی رہے گی نا الفتہ لگنے سے وہ بن جاتی ہے very easy مومنہ سے مومنات سالحہ سے سالحہ آخری گولتا ہٹائی اور اس کی جگہ الفتہ ہم نے لگائی اور کچھ بھی نہیں کیا اور وہ کیا ہوا یہ جو گولتا ہے نا اس کو ہٹا کر یہاں ہم نے الفتہ کا اضافہ کر دیا تو یہ بن گی جمع that's it یہ جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے مونس کی جمع اور اب اس کا ٹیبل کون کروانا چاہتا ہے کروائیے سسٹر مہناس سے کروائے لیتے ہیں جی سلام علیکم سلام علیکم مسلمتن مسلماتن مؤمنتن مؤمناتن صالحتن صالحاتن کافرتن کافراتن مشرکتن مشرکاتن very good mashallah سسٹر تو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے مونس کی جمع بنانے کا ٹھیک ہو گیا اور اس میں کلیا صرف فرق کیے پڑتا ہے دو پیش ہیں تو اسی طرح مسلماتن اور دو زبر دو زیر ہیں تو مسلماتن جیسے ہم نے مذکر میں جب بنایا تھا تو جمع میں کیا ہوتا تھا مسلم من سے وانون اور مسلمن مسلمن سے یانون تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر مسلماتن سے ہے تو تا پر دو پیش اور تن یا تن سے ہے تو مسلماتن جمع بناناتے ہوئے وہ اس میں شفٹ ہو جاتا ہے تو چھوٹا سا ایک چیلنج میں نے رکھا ہوئے آپ کے لیے آپ دیکھتے ہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ نے کرنا ہی ہوئے اہلے آپ نے سوچنا ہے اور پھر اپنے ہاتھ سے آپ نے یعنی کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے جی تو آپ کے سامنے یہ پہلے والا آ رہا ہے ربو ہم اب اس کا اشارہ کیجئے اپنے ہاتھ سے اشارہ اور آپ مو سے بول بھی سکتے ہیں تو مجھے آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اشارہ کر لیجئے پھر اس کے بعد میں کروں گا تو آپ نے چیک کرنا ٹھیک کیا ہے ٹھیک ہے ربو ہم یہ کس طرف ہوا جمع اور یہاں ربو ہم ٹھیک ہے اور مانا بھی آپ جان گے ہوں گے ربو ہم ان سب کا رب چلیں اگلے لفظ دیکھیں اور کیجئے اس کا اشارہ کی بھی اس کا کیجئے دین و کم کس طرف کریں گے کس طرف کریں گے آپ چیٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں مجھے کس طرف کو اشارہ کریں گے اس کا اشارہ کیا جائے گا آپ سب کر لیں تو پھر میں کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا اشارہ ماشاءاللہ بلکہ ٹھیک ہے سامنے اگر کریں گے تو کس طرح یہ جمعہ کا دین و کم دین و کم آپ سب کا دین دین و کم آپ سب کا دین ٹھیک ہو گیا دین و کم اچھا چلیں اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے عربیق میں کہہ کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کا اشارہ کرنا ہے یہ اردو میں لکھا ہو ہے ہماری کتاب کیسے اشارہ کریں گے اور اس کی عربی کیا ہوگی ہماری کتاب اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو بڑا زبردست کام ہو جائے گا ہماری ہے یہ لفظ میری کتاب نہیں ہے ہماری کتاب ماشاءاللہ اشارہ کدھر کریں گے بیری گوڈ کتاب انا زبردست ہو گیا ہماری ہے ہم سب کی کتاب تو اگلا کیجئے ان سب کا دین اشارہ بھی کیجئے عربی بھی کرنے کی کوشش کیجئے ان سب کا دین جی ان سب کا دین تو ان سب کہنا دینو ہم ویری گوڈ اس طرح آپ کریں گے ماشاءاللہ آپ سب کر بھی رہے ہیں سو دی دی اگر آپ نے یہ کر لیا ہے اور آپ یہ کر پائے ہیں ماشاءاللہ پھر آج جو نہیں کر پائے پریشانی ہو چار کلاسز میں اتنی ماسٹری ظاہر ہے آپ ایک نئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس میں پریشانی ہو لی بلکل بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم سب یہ سیکھیں گے یہ سب چیزیں اس طرح آگے بڑھتے رہیں گے شوق سے محبت سے آج کا نکتہ تعلیم کر لیتے ہیں کلم نے کہا تھا کہ یہ برین کام کیسے کرتا ہے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بجلیاں چمکائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا مانا جلدی یاد ہوگا دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا تو یہ ٹی پی آئی کا فائدہ ہے اب فیل کا مانا کسی کو یاد نہیں بھول گیا کلم نے پڑھا تھا فیل کون بتائے گا آن جی ہاتھی پکا ہو گیا ہمارے ذہنوں میں elephant very good feel فیلنگ آئی ہے اب آپ کو کہ کیسے ہم انشاءاللہ اس طرح سیکھتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے اسی طرح ٹی پی آئی جو ہے یہ اس کی کامیابی میں تو آپ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے سنیے دیکھئے سنیے دیکھئے سوچیے بولیے کہیے تصور میں لائیے پورے احساس کے ساتھ انٹریکٹ کیجئے لوگوں کے ساتھ محبت سے ملجل کر تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہت جلد اور بہت بہتر سیکھنے کی ہمیں توفیق دے گا آج ہم نے پندرہ ہزار سے زائد الفاظ قرآن میں آنے والے سیکھ لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھلانے کی تحقیق دے سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشر اللہ 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 نستغفر وانتوب والیک